ایک جین فیملی سے بلونگ کرتے ہیں میں اگروال فیملی سے تھی میرا پرانا نام مانسی اگروال تھا اور میرے حزبے نے جب اسلام قبول کیا تو میرے لیے میری لائف کا بہت ایک شاکنگ انسیڈنٹ تھا میں نے فرس ٹائم کسی کو پہلی بار دیکھیں میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اچانک یہ اکثر کر کے ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا تھا اور یہ گھر سے کہیں چلے جاتے تھے اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کہاں جاتے ہیں تو یہ ریپلائے کرتے تھے تو میں بھی خاموش ہو جاتی تھی باقی میرے فادر ان لاؤ سے اکثر ان کی ڈیبیٹ اور سب کچھ ہوا کرتا تھا بٹ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کیا ہے یہ لوگ کس بات پہ اتنا زیادہ مطلب ان کا ڈیبیٹ اتنا اگریسیو مومنٹس پہ کیسے آ جاتا ہے تو باقی پھر ایک دھیرے دھیرے جب مجھے یہ اسلام کے پہلے تو یہ لوگ نہیں بتائے بٹ فرس ٹائم جب میں نے ان کا فضل کی نماز تھی اور اچانک میری نیند کھولی اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ صرف ٹیلی ویجن پہ دیکھا تھا کہ ہاں ایسے جو کرتے وہ نماز کے ایکشنز ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نے بالکل دیر نہیں کی میرے فادر ان لوگ کو بتانے میں میں ڈرون سے باہر نکل کے اور میں نے سب سے پہلے ان کو بتایا کہ پاپا جی آج ان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے کھاموش ہو ابھی کسی سے کہنا نہیں ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے اب وہ جو میری لائف کا مومنٹ تھا وہاں سے میرے کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا مطلب یہ کیا کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ کہیں یہ کسی ایسے وقتی سے تو نہیں مل گئے جو ان کو ٹیررزم کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ ایسی چیزوں میں تو نہیں انوالو ہو جائیں گے ایک بہت بڑا ڈر جو میرے اندر تھا وہ تو میرے کو ایک بہت کھلبلی سی لگی رہتی تھی کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے پھر دیرے دیرے کر کے جب میں ان کی بکس وغیرہ جو علمیرہ میں رکھی رہتی تھی وہ میں پڑھنے لگی اور ڈھونے لگی یہ چھپا کے رکھا کرتے تھے اور مجھے جب بھی کوئی بک ملتی تھی تو پھر میں اس کو پڑھنے لگی تو مجھے اس میں ایسا کچھ لگتا ضرور تھا کہ پتہ نہیں کچھ ہے کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے اخلاق ان کی سب چیزیں بلکل چینج ہو گئی جو یہ پہلے تھے اس سے یہ بلکل الگ ہو گئے تو مجھے ایسا پرسنلی رکھتا تھا کہ اس پلیٹ فارم نے ان کو ایسا کیا دیا جو میرے ہزبنٹ کو بلکل چینج کر کے رکھ دیا مطلب الحمدللہ یہ اس سے میں کوشش کرتے تھے کہ جو نبی کی سنتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی وائف کی مدد کرنا اپنی وائف کے ساتھ کس طرح اس کی حقوق کی ہدائیگی کرنا یہ سب کچھ وہاں الحمدللہ کرنے لگے اور مجھے جو ان کا یہ دراسٹیکل چینج تھا جو ان کو اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے سیکس منس یا ون یئر ہوا ہوگا وہ دیکھ کے میرے لئے ایک بہت بڑا میننگ ایک سرپرائز تھا کہ یہ کیا ہوا پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں میں بھی اب اس کو جانتی ہوں میں بھی اب پڑھوں گی اور پھر میں اپنے فادر ان لا اور ان کی ڈیبیٹ سننے لگی تو جانیزم میں گارڈ کونسپٹ ہے ہی نہیں ہر وہ ویکتی جو بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے بہت زیادہ نالیج حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک لیمٹ پر آ کر نعوزو اللہ گارڈ کا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اسی کی پھر پوجا کرنے لگتے ہیں اسی کی ورکشپ کرنے لگتے ہیں تو میرے دماغ میں میں ادروال فیملی سے تھی تو میرے دماغ میں تھا کہ نہیں ہمارے جو بھگوان ہیں وہ تین چار ہاتھ والے ہیں ان کا کیا ایک ہی گارڈ ہے جس کو جا کے آپ کو پوجھنا ہے تو نہیں میں ان سے تو کچھ نہیں مانگوں گی تین چار ہاتھ والے بھگوان ہی ہوتے ہیں یہ نہیں کچھ ہو ایسا رکھتے تو وہاں سے ایک تھوڑا سا ڈسٹریکشن میرے کو گارڈ کونسپٹ کا آیا اور ایشور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہی ہے ہمیشہ میرے ایک ذہن میں رہتا تھا تو مجھے میرے ایک فادر ان لو کہیں نہ کہیں اس پیٹ فارم پہ آکے غلط لگنے لگے کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ان کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ صحیح ہے پھر دیرے دیرے کر کے مجھے ان کی چیزوں پہ یقین آنے لگا الحمدللہ پھر ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں ان کے آئے ہیں مجھے لے گئے وہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بیٹ میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں کلیم صدقی صاحب ہے مجھے ان کا نام دھیان نہیں ہے اچھے سے بٹ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں بہت بزرگ ہو چکا ہوں میں چاہتا ہوں تم کلمہ پڑھ لو میری زندگی رہے نہ رہے میں آپ سے ملوں نہ ملوں تو آپ کلمہ پڑھ لیو تو الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب ہم گھر لوٹ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے صرف ابھی کلمہ پڑھا ابھی آپ یہ مجھ سمجھے گا کہ میرے کو سب سمجھ میں آ گیا اور میں اس چیز کو مان لوں گی انہوں نے کہا نہیں تمہاری مرضی کسی میں کوئی فورس نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے اس کلمے کی طاقت تھی اور یہ ہمیشہ کہتے تھے تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو تحجد میں مانگا کرو تحجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ تمہیں ایک دعا مانگو کہ یا میرے رب اگر میرا ہزبن غلط راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پر لیا اور اگر میں غلط راستے پر ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے الحمدللہ میں یہ دعا کنٹینیو مانگتی تھی کنٹینیو مانگتی تھی ایک بار میری نین الحمدللہ تحجد میں کھلی اور بس میں نارمل جیسے ایک دھیان کرتے ہیں ویسا میں بیٹھ گئی اور اپنے آپ اچانک دل چاہا کہ بس سجدہ کروں میری زندگی کا وہ پہلا سجدہ تھا اور اس بہت لمبا سجدہ تھا اور اس سجدے میں میں نے میرے رب سے کیا کیا مانگ لیا مجھے بھی نہیں یاد ہے اور اس سمیں مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کر رہا ہے اللہ میرے سوالوں کا جواب خود دے رہا ہے الحمدللہ بس اس کے بعد تو ایسا لگا کہ نہیں اسلام حق ہے اور اسلام پہ ہی چلنا ہے اس کے بعد پھر بہت ساری پریشانیاں لائف میں آئیں سب کچھ آیا بہت الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی ہر چیز کو ایسے لے لیا کہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی پریشانی تھی ایسا لگا کہ اللہ کی پوری رہا میں ہم لوگوں کو ریوارڈ ہی ملنا ہے اس چیز کا اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہی دیتا چلا جائے گا الحمدللہ بس اس سب سے شروعات ہوئی تھی دین اسلام کی الحمدللہ آگے چل کے پریشانیاں تکلیفیں ہر ریوارڈ کی زندگی میں آتی ہیں لیکن میں ہر ریوارڈ بہن سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ اس دین میں آئے ہیں کسی اور چیز کے لئے نہیں آئے تو اللہ کی خاطر ان پریشانیوں کو بھی جھیلیے اللہ کی خاطر جھیلیے اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں سے ما شاء اللہ میں جب گھر سے نکلی جب ہمارے فادر ان لوگوں نے ہمیں گھر سے نکالا میرے بچے کی چھوٹا بچہ تھا چھوٹے والے کی صرف ایک دودھ کی بوٹل تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا میں جوب کرتی تھی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ماں کے ہاں چھوڑ کے جایا کرتی تھی میرے ممی پاپا بہت زیادہ مطلب ہم لوگوں سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے تھے ایک محبت تھی ان کو ہم سے تو اس محبت کے قرآن مطلب ان لوگوں نے کبھی ہمارا اس لیول تک اپوز نہیں کیا جو ان لاؤز کی طرف سے آیا تو جب میں میرے مائیکے گئے اور میں نے اپنے بچے کو لیا اور میں نے کہا کہ ماں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہمیں اس گھر سے ان لوگ نکالے ایسا کر کے ماں ماں ہے بہت روئی بہت روئی تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو کیا کروگے کیسے رہوگے دونوں چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا میں نے کہا کہ ماں آپ صرف ایک ماں ہو نا وہ مجھے ستر ماں کے برابر محبت کرتا ہے تو جو رب مجھے میری ستر ماں کے برابر محبت کرتا ہے وہ کیسے اس دنیا میں مجھے رسوہ کر سکتا ہے صرف ایک چھوٹا سا یہ یہ بشواز تھا الحمدللہ اس بشواز کو رکھتے ہوئے ساری چیزیں سب پریشانیاں ایسے اللہ تعالی نے لے لی کہ اس کا میرے پاس کوئی مطلب کہنے کے لیے بھی شبد نہیں ہے الحمدللہ اور میں آپ لوگوں سے سب سے گجارش کرتی ہوں اور اگر اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی ایک ایسی بہن بنا دیا جو آپ کی پریشانی آپ کی ہر اس میں ہمارا گھر ہماری سب کچھ الحمدللہ آپ کے لیے ہے کیونکہ ہم لوگ تھان کے بیٹھے ہیں ہمارا جینا مرنا ہماری نمازیں ہمارا سب کچھ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے اور یہی سے یہی لے کے ہم کو جانا ہے کوئی جواب ہمیں نہیں ملے گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ